بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں بات کریں گے ایک اچھوٹے موضوع پر کہ خدا کیا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں کب اور کیسے آیا دنیا جہاں میں لا قداد مذہب پائے جاتے ہیں ان مذہب میں قدر مشتر کیے ہیں کہ تمام کے تمام ایک عالمگیر خدا اور ایک پرتر ہستی پر یقین رکھتے ہیں جو قادر مطلق اور عالم کل ہے زیادہ تر مذہبی لوگوں کے لیے خدا کا تصور اتنا ہی پرانا لگتا ہے جتنا کس کائنات میں تخلیق ان کے نزی خدا عبدی ہے اور کائنات کا منصوبہ ساز اور خالق ہے وہ جگہ اور وقت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی تقدیر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس دور کے دوران تقریباً تمام مذہب جن کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں زرتوش ہندومت بدمت اور یہودیت اچھی طرح سے مقین نظریات کے ساتھ تیار ہوئے یہ سلسلہ تقریباً آٹھ سو سال قبل اسمسی سے دو سو قبل اسمسی تک جاری رہا ہے ایسا کیوں کر ہوا کہ تقریباً ایک ہی وقت میں دنیا کے دور دراز مختلف علاقوں میں مذہب کے ظہور ہوا یہ ایک دلچسل سوال ہے تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب تیذیبوں کے مختلف پیلوں میں ترقیقہ ایک فطری نتیجہ تھے دو سب سے بڑے مذہب عیسائیت اور اسلام نے جلد ہی ایک طاقتور خدا کے مضبوط نظریہ کی بنیاد پر جنم لیا ایک ایسا خدا جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور جو انسانوں کی زندگیوں میں روز بروز رونما ہونے والے واقعات کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں حامی اور سامی مذہب کی قریب خدا کا کیا تصور ہے مذہب کے بنیادی تصورات، تخلیق کائنات، خالق کائنات کی معارفت، انسانی پیدائش و نشو نما واقعات کی علت زندگی کے اختتام اور انسان کے لیے ہمیشہ سے مومہ بنی بادزمرک زندگی کا آہتہ کرتے ہیں دنیا کا مقبول مذہب موقعین ان بنیادوں پر دو بنیادی گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں لینئر اور سرکولر لینئر مذہب وہ ہیں جن میں ایک شخصی خدا کا تصور موجود ہے یعنی ان مذہب میں خدا کا تصور ایک الگ وجود کے طور پر ہے یعنی ایک آسمانی بادشاہ کا تصور جو اسمانی دنیا سے بلکل الگ ایک لافانی ہستی ہے اور ایک تخلیقتار اور حاکمِ آلہ کی احسیت سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے ان مذہب کو لینئر یعنی لکیری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسانی زیست اور موت کا تصور ایک لکیر کی مانند ہے جس کے مطابق انسان کسی اور عالم سے اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی متین تبدیر کے مطابق اپنا وقت گزار کر اگلی دنیا کی جانب مراجعہ کر جاتا ہے اس کے برقس سرکولر مذہب وہ ہیں جن کے تصورات کے مطابق زندگی ایک دائرے کی شکل میں رما دواں ہیں انسانی روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اتار پھیکتی ہے اور قدرت اسے دنیا میں کسی اور قالب میں ڈھال کر بھیج دیتی ہے اس تصور کو عموماً مقامی طور پر آوہ گون کے نام سے جانا جاتا ہے ان مذہب میں ایک شخصی خدا کا تصور موجود نہیں یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کائنات سے الگ کسی ہستی کا نام نہیں ہے ان مذہب کے مطابق خدا ایک تجریدی تصور ہے یعنی ایک ایسی قوت جو تمام کائنات کے رنگ و پہ میں جاری ہو ساری ہے اور کائنات کے تمام رنگ اس ہستی کے مظاہر ہیں ان دونوں طرح کے مذہب کو حامی اور سامی مذہب کے نام بھی دیا جاتا ہے عقائد کے مطابق کیونکہ اتوفان نو کے بعد دنیا کی آبادی کا نیا آغاز حضرت نو کے بیٹوں کی نسل سے ہوا تھا ان کے بیٹے سام سے چلنے والی نسل جس میں بنیادی طور پر عرب اور یورپین اقوام شامل ہیں سامی النسل کہلائیں اور ان میں فروغ پانے والے مذہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی شناف اسی نسبت سے سامی مذہب کے طور پر کی جاتی ہے دوسری جانب ان کے بیٹے حام کی نسل سے فروغ پانے والے باشندے جن میں قدیم ہندوستان اور ان سے محلق علاقوں کی اقوام شامل ہیں اور یہ باشندے حامی النسل کہلاتے ہیں اسی نسبت سے ان کے مذہب جن میں ہندومت، مدمت اور جینمت قابل ذکر ہیں حامی مذہب کہلاتے ہیں اسی طرح سامی مذاہب جن کی بنیادی تعلیمات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے سرکولر مذاہب ہے دنیا میں رائد صوفیانہ تعلیمات کی بنیاد جس عقیدے پر استوار ہے اسے ہم اپنی زبان میں عقیدہ ویتت الوجود کے نام سے جانتے ہیں آسان الفاظ میں یہ کہ درقیقت وجود صرف ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ سب سراب ہے یا ایک واہمہ ہے وجود ازلی اور عبدی ہے اس کو فنا نہیں ہے یہ باقی رہنے والا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی وجود مطلق کا مختلف رنگوں میں ظہور ہے اور وقت کے ساتھ فنا ہو جانے والا ہے سوفیانہ عقائد و تعلیمات کی بنیاد اسی عقیدے پر استوار ہے تصوف کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں اپنا وجود رکھتا ہے چاہے وہ یہودیوں کا قبالہ ہو عیسائیوں کے سینٹ ہو مسلمانوں کا تصوف ہو ہندووں کا جوگ ہو یا بدوں کا نروان ہو تصوف کی تعلیمات اتنی قدیمیں جتنی کے نسل انسانی دنیا میں نتنے مذاہب آتے رہے مگر ان تعلیمات نے کسی نہ کسی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھا کہیں تو ان تعلیمات کا کھلیام پرچار کرنے پر سرمد و منصور جیسی حسنیاں محتوم ہوئیں اور کہیں جنید بغدادی کے معنی مسئلہ کوشی سے کام لیتے ہوئے تو اس کی تعلیمات کو خاصل خواست تک مہدود رکھا گیا اور عوام کے سامنے رائی شریعت اور مقبول مذہبی نظریات کا پرچار کیا گیا ان تعلیمات کا اظہار کھل کر ہمیں برسغیر میں بابا بلشاہ شاہ حسین اور ان جیسے دیگر فقیروں کے عرفانہ کلام میں نظر آتا ہے شاید اس کی وجہ شائری کا ایسا ذریعہ اظہار ہونا ہے کہ جس میں بات پردے کی اوٹ مکنی جا سکتی ہے مگر اس کے باوجود تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قصور کے عوام نے بلشاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے متقدین ان کو شہر سے بھار ایک بیعباد جگہ پر تفن کرنے پر مجبور ہو گئے تھے جہاں آج ان کا مزار واقع ہے اور وقت کے ساتھ شہر کی عبادی کے گھیرے میں آ گیا ہے اسی طرح مسلمانوں میں نظریہ ویدت الوجود کو عوج اکمال پر پہنچانے والے حضرت ابن عربی کی غبر پر برسوں لوگ پوڑا کرکٹ ٹھیکتے رہے اور بلاخر سندان سو سولہ میں خلافت عثمانیہ کے ایک ترک سلطان نے دمشق کی فتح کے بعد مزار کو دوبارہ پوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے نیچے سے دریافت کر کے اس کی تذین و آرائش کروائی ناظرین جدید علوم سے شناسائی رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آئیزک نیوٹن کے نام سے شناسا نہ ہو نیوٹن کا خدا کے بارے میں جو تصور تھا جانتے ہیں اسی ویڈیو میں نیوٹن خدا کے بارے میں ایک خیال ظاہر کرتے تھے کہ وہ جذبی طور پر ایک ریاضی دان ہے جس نے دنیا کو اس طرح تقلیق کیا کہ اس پر ریاضی کا قانون لکھا جائے نیوٹن ایک دیندار مسیحی تھے لیکن انہوں نے اپنے بعض خیالات کو خفیہ رکھا ہوا تھا نیوٹن ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب فطرت کے حصول زوابط ایک معمومہ تھے اور وہ درقیقت ایک ایسے شخص جنہوں نے کائنات کو سمجھنے اور دیکھنے کے ہمارے طریقے کو بدل کر رکھ دیا ان کے مطابق خدا ایک زندہ ذہین ہستی ہے جس کی تاریخ اس کی قادر مطلق اور بندوں پر اس کے تسلس سے ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو بندے کے طور پر اس کی عبادت کرنی تھی بارحال خدا حقیقی اور مطلق خصوصیات کا حامل ہے وہ عبدی اور ہر جگہ موجود ہے اس نے زمان و مکان کو تشکیل دیا اور وہ کافی حد تک موجود ہے اگرچہ خدا کی حصی صلاحیت کامل ہے لیکن نیوٹن کا اثرار تھا کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں حقیقت میں خدا مکمل طور پر انسانوں سے مختلف ہے وہ غیر مجسم ہے اور وہ دنیا میں ہونے والے واقعات کا تجربہ کرنے کے لیے عارضہ کا محتاج نہیں اور وہ وضاعت کرتے ہیں کہ خدا کی فضلت کا بہت کم حصہ ہماری لئے قابل رسائی ہے اور ہم کہنے کو انسانی جذبات کو اس کی طرف منصوب کر سکتے ہیں لیکن یہ ہماری اپنی حدود کا نتیجہ ہے نیوٹن نے لکھائے کہ خدا عظیم ایک عبدی لام حدود اور بالکل کامل وجود ہے نیوٹن پروڈسٹن عقیدے کے ماننے والے تھے اور انہوں نے رومن کیتھولک چرچ اور کوپ کے اختیار کو قبول نہیں کیا تھا انہوں نے مقدس تسلیس کے نظریہ باپ بیٹے اور رول خدس کے ایک ہونے کے نظریہ کو تسلیم نہیں کیا اب بات کرتے ہیں اسیون ہاکنگ کی خدا سے ملاقات کے بارے میں اسیون ہاکنگ آٹھ جنوری کو پیدا ہوا یہ گلیلیوں کی موت کا دن تھا ہاکنگ کے وفات چودہ مارچ کو ہوئی یہ آئنسٹائن کا یوم پیدائش تھا اس پورے عرصے کے دوران وہ جتنا عرصہ زندہ رہا وہ کسی معجزے سے کم نہیں مگر وہ خود کسی معجزے اور کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اس نے وہی سوالات اٹھائی جن کے جواب کئی صدیوں سے سائنسدان اور فلسفی تلاج کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی کیا ہم اس کائنات میں کنہا ہیں کیا زندگی میں سب کچھ تیشدہ ہے انسان کتنا مجبور اور کتنا مختار ہے وقت کی شروعات کب ہوئی عزل کیا ہے عبد کیا ہے زندگی کب وجود میں آئی کہ کسی اور سیارے پر ہم سے زیادہ ذہین مخلوق بستی ہے کیا ہماری دنیا میں ہر چیز سائنس کے خوانین کے تابع ہے یا کوئی خارجی قوت دخل اندازی کرتی ہے اگر یہ کائنات حیل رہی ہے تو کیا خرموں سال پہلے کسی وقت پر اس کا وجود تھا کیا یہ کائنات بلاخر تباہ ہو جائے گی مذہب سائنس اور فلسفہ تینوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی غبار خاطر میں ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں بارہا مجھے خیال ہوا کہ ہم خدا کی ہستی کا قرار کرنے پر اس لیے بھی مجبور ہیں کہ اگر نہ کریں تو کارخانہ ہستی کے مومے کا کوئی حل باقی نہیں رہتا اور ہمارے اندر ایک حل کی طلب ہے جو ہمیں مسترب رکھتی ہے یہ پورا کارخانہ ہستی اپنے ہر گوشے اور اپنی ہر نمود میں سر تابہ ایک سوال ہے سورت سے لے کر اس کی روشنی کے ذروں تک کوئی نہیں جو یک جمبش قلم پرچش و تقاضہ نہ ہو ہم عقل کا سہارہ لیتے ہیں اور اس روشنی میں جسے ہم نے علم کے نام سے پکارا ہے جہاں تک راہ ملتی ہے چلتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی حل نہیں ملتا جو اس الجھاؤ کے تقاضوں کی پیاز بجھا سکے لیکن جو ہم پرانے حل کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی معلومات میں صرف اتنی بات بڑھا دیتے ہیں کہ ایک صحاب ادراک و ارادہ قوت پس پردہ موجود ہے تو اچانک صورتحال یک قلم منقلب ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اندھیرے سے نکل کر یک ایک اجالے میں آکڑے ہوئے اب جس طرف بھی دیکھتے ہیں روشنی روشنی ہے اگر ایک زیقل ارادہ پس پردہ موجود ہے تو یہاں جو کچھ ہے کسی ارادے کا نتیجہ ہے اور کسی معین اور تیشدہ مقصد کے لیے ہے جو ہی یہ حل سامنے رکھ کر ہم اس گورک دھندے کو ترتیب دیتے ہیں معنی اس کی ہر اکنس پیچ نکل جاتی ہے اور ساری چولیں اپنی جگہ ٹھیک آ کر بیٹھ جاتی ہیں یوں تو غبار خاطر سونے میں تولنے کے لائق ہے مگر خاص طور سے یہ خط جس میں مولانا نے مذہب اور خدا کا تصور پیش کیا ہے ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جو دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے دس بارہ صفوں میں مولانا نے گویا پوری گتھی سلجا دی ہے سیون ہاکم سائنس دان تھا وہ ہر بات کو سائنس کی قسوٹی پر پرکتا تھا اس کی دلیل یہ تھی کہ فلسفہ اور مذہب کائنات کے متعلق سوالات کا تسلیب وقت جواب نہیں دے پائے اب تک کائنات کے جتنے رموز سے پردہ اٹھا وہ سائنس کی بدولت ہوا اس کا کہنا تھا کہ ہماری زمین پر اشیاء کا بہامی عمل نہ صرف پیش چیدہ ہے بلکہ بے شمار اثرات کے تابع ہے یہ گھنبرتہ اس قدر ناقابل بیانے کے قدیم تیزی میں اس میں سے کسی واضح نمونے کی نشاندہی کرنے میں ناکام نہیں ہاکنگ نے اس سے پہلے ٹیلیویجن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سائنس کے قوانین کو خدا کہہ سکتے ہیں مگر یہ آپ کا کوئی ایسا خدا نہیں ہوگا جس سے آپ مل سکیں اور سوال کر سکیں انھی سوالات کے جوابات تلاش کرتے سٹیون ہاکنگ خالق حقیقی سے جاملے جانتے ہیں زرتش مذہب کے بارے میں ایران کے قدیم مذہب میں زرتشتیت کو خاص مقام حاصل ہے اس مذہب کے پیرو اب ایران میں بہت ہی کم رہ گئی ہیں لیکن ایک خاص تعداد ہندوستان میں موجود ہے جو پارسی کہلاتی ہے زرتش کی تعلیم نے بابل اور یونان کے لوگوں کو کافی متاثر کیا تھا اور بعد میں یہودیت اور خود مسیحیت پر اس کے اثرات پڑے ہیں اس مذہب میں گرچہ یہودی مذہبی اسلام کی طرح صاف اور واضح طور پر ویدانیت کا تصور تو نہیں ہے لیکن ایک مطلق خدا کے تحت دوسر تمام چھوٹے خداوں کو لانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے زرتشتی لوگ تو بنیادی طور پر آت پیوجہ کرتے ہیں تہام ان کے کتابوں میں ایک خدا کا تصور موجود ہے زرتشتیت میں خدا کے لیے اہور مزدہ کا نام استعمال ہوتا ہے اہور کا مطلب ہے آقا اور مزدہ کے معنی اقل مند کے ہیں یعنی اہور مزدہ کا مطلب ہے اقل مند آقا یا اقل مند مالک زرتشت نے عبادت میں قصر پرستی یعنی کئی دیوتاؤں کی پرستش کو منع کر دیا اور انہیں دو اقسام میں بانڈ دیا یعنی ایک وہ جو فائدہ پہنچانے والے اور سچے تھے اور دوسرے وہ جو بدتینہ تنفوٹے تھے اور جن سے بچنا ضروری تھا نیک طاقتوں میں سے سب سے اونچہ درجہ اہور مزدہ کا تھا ان کی خدمت میں چھ چھوٹے دیوتہ ہوتے تھے ویسے اقتدائی دور میں صرف ایک ہی خدا مانا جاتا تھا یہ چھ دیوتہ اہور مزدہ کے چھ پہلوں کی نمائنگی کرتے ہیں بابلیوں کے ہاں خدا کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے تھے اہلِ بابر خدا کے حوالے سے تعداد کے قائل تھے تاہم ان کے ہاں خداوں کے مختلف درجات تھے جو نانچہ وہ توحید کے وجہے تفرید کے قائل تھے یعنی وہ کچھ خداوں کے انفرادی احسیت دیتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسری معبودوں کو بھی مانتے تھے بابلیوں کے مطابق آنکی نے انسان کو پانی اور مٹکی سے پیدا کیا اور اس کے اندر زندگی کی روپ ہونکی اور آنکی نے انسان کی تفلیق کے سلسلے میں اپنے بیٹے مردوخ سے بھی مدد باندی اسی طرح چاند بھی ان کیا خدا تصور کیا جاتا چنانچہ جزیر عرب اور شام کے لاقوں میں لوگ چاند کی پرستش کرتے یوں بابلی قوم کا خدا کے حوالے سے تصور سالوسیت سے شروع ہو کر بدپرستی پر اختیام پذیر ہوتا ہے اور بابلی قوم خدا کے حوالے سے توحید کے بجائے تفریط کے خائل نظر آتی ہے اس کے لابن کے بعض دیوتا بھلائی سے قطع نظر شر کے خالق سمجھ جاتے تھے اور بعض تیر و شر دونوں کا خالق تصور کیے جاتے تھے ثابتہ اقوام میں اہل مصر سب سے زیادہ متدین تھے چنانچہ ان کی تمام سرگرمیوں اور روز مرہ زندگی میں مذہب اور مذہبی تصورات کا کافی دخل تھا آثار قدیمہ کے مہرین کی تہوہامانہ تصویروں میں وہ کبھی کسی معبود کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح ان کی طرح منصوب مقوتات اور کتابیں بھی چند مذہبی صحیفوں کے مجموع سے عبارت ہیں بابلیوں کی طرح مصریوں کے معبودان بھی یا تو فلک کے مظاہر ہوتے تھے جیسے چاند سورج وغیرہ یا زمین کے مختلف مظاہر ہوا کرتے تھے اسی طرح مصریوں کے ہاں حیوان پرستی بھی ایک عرصے تگروج پر رہی تاہم ابتدان وہ ان حیوانات کو مختلف معبودان کے علامات کے طور پر پوچھتے تھے مثلا بکرے کے سر کو وہ توت دیوتا کی نشانی قرار دیتے تھے اور اس طرح بچڑے کے سر کو فتح دیوتا کی نشانی قرار دے کر پوچھتے تھے لیکن رفتہ رفتہ نشانیاں اپنی رمزی علامات سے ہڑ گئیں اور بطور معبودان اصلی ان کی پرستش ہونے لگے مصریوں کے آبی خدا کا تصور توحید کے بجائے تفرید پر قائم تھا اور وہ متعدد معبودان کے ہوتے وہ ایک معبود آزم کے قائم تھے ہندومت کا وجود دراصل اس کے مقدس ویدوں کی تدبین سے بہت پرانا ہے بعض مورخین کیاں ہندومت کی جنے بابلی اور مصری تیزیبوں سے ملتی ہیں چنانچہ ہندومت بھی قدرتی مظاہر سے لے کر روح پرستی، ہیوان پرستی شجر، ہجر پرستی، آتش پرستی اور ہوا پرستی میں مبتلہ رہی ہندومت بھی تناسخ ارواح کا قائل ہے اور اس کی روح سے ایک انسان جون بدل کر ایک ہیوان کی صورت میں بھی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کے آئیں یہ بات ہیں ممکن ہے کہ کوئی بھی انسان ہیوان کی شکل میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوبارہ پیدا کیا جائے پھر یہ بات بھی کسی حد تک ممکن ہے کہ مذکورہ ہیوان پہلے جون کے اندر کسی کباب یا کوئی اور قریبی رشتدار ہو ہندومت میں ایک ایسے خدا کا تصور تھا جو تین اقانین یا اسما کا مجموعہ تھا پہلا اقنوم برہمہ تھا جو سورج دیوتا تھا جس کی طرف تمام اشیاء کی تقلیق منصوب تھی دوسرا سیپا اوسیوات جو کہ تقریب کاری اور تباہی کا خدا تھا اور آگ کی طرف منصوب ہوتا تھا تیسرا دیفتہ بشنو تھا جو کہ تمام مخلوقات کا محافظ سمجھا جاتا اور اس کی ہستی کو کرشنا میں محسول کیا جاتا اس کے بعد عیسائیوں کی نحج پر اس تسلیس کو برہمہ کی شخصیت میں ایک آلے کے طور پر تفریضی حیثیت سے تسلیم کیا گیا برہمہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نے انسانوں کو مختلف درجات میں تخلیق کیا چنانچہ برہمہ کو خدا نے اپنے موں سے پیدا کیا تو اس کا مقام بھی سب سے اونچا ہے اس لئے برہمہ استاز جادوگر اور قاضی بن سکتا ہے خشتری کو خدا نے اپنے بازوں سے پیدا کیا گویا وہ صفاہ گری کے لئے پیدا ہوا ویش قرآنوں سے پیدا کیا اس لئے ان کے ذمہ زراعت اور کھیتی باڑی تکام ہے اور شودر کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا اس لئے ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے تین طبقوں کی قدمت گزاری کریں خدا کا یہ عمومی تصور ابھی تک ہندو معاشرے میں موجود ہے تاہم مرور زمانہ کے ساتھ ہندووں کے ہاں ایک اور فرقہ وجود میں آیا جس کو جنمت کہا جاتا ہے دراصل جنمت بھی بودمت کی طرح ہندومت کا رد عمل تھا چنانچہ جنی ذات پات کی تقسیم اور بدپرستی کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی عبادت اور دیفتہ کے قائل ہیں اسی وجہ سے انہیں ملاہدہ کہا گیا بودمت ابتدان کوئی مستقل مذہب نہیں تھا بلکہ یہ ہندومت کے طبقاتی نظام اور ظالمانہ رسوم کے خلاف ایک معاشرتی تحریک تھی چنانچہ گوتم بود کی تعلیمات میں برائراز تصور خدا کے حوالے سے کوئی ٹھوس نظریہ ہمیں نہیں ملتا گوتم بود کے بارے میں ان کے پیروکار تقریباً ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں چنانچہ گوتم بود نے متعدد خداوں کے تصور گینکار کیا البتہ انسانیت کی خلاصی ان کے نزدیک صرف خدا کی بازت سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کیلئے ضروری ہے کہ انسان نفسانی فعشات کو کچل کر اور شرس سے اجتناب کر کے پاکی و طہارت کے عالی مرتبے پر فائز ہو جائے گوتم بود نے انسان کی رجات کیلئے ایک دفنکاتی تعلیمات کا درس دیا جو کہ صحیح عقیدہ عظم حق بات درست عمل درست ترزماش کامل ریاضت درست رائے اور اچھی سوچ سے عبارت ہیں گوتم بود کی تعلیمات توریت کے حکام عاشرہ سے مکمل طور پر مشابہ رکھتے ہیں گویا گوتم بود کا سارا فلسفہ حیات امن و محبت کے گرد ہونتا ہے تاہم وقت کے گزرنے کے ساتھ گوتم بود کے پیروکاروں نے ان کی حقیقی تعلیمات کو بھولا دیا جو کہ سارا ضرم عاشرہ تھی تعلیمات تھیں اور سارا سارا گوتم بود کو خدا کا ردبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگے بودمت پیروکاروں نے گوتم بود کے بڑے بڑے مجسمیں بنائے اور ان کے سامنے جھکنے لگے خدا کے بارے میں سکمت کا عقیدہ اسلام اور ہندومت کے بین بین ہے سکمت ایک خدا کا قائل اور بود پرستی کو ممنوع قرار دیتا ہے سکھ تعلیمات میں انسانوں کے درمیان محبت کا درست ملتا ہے تاہم سکمت شراب نوشی کو جائز قرار دینے کے ساتھ کناسقِ عرواہ کا بھی قائل ہے سکھ مذہب میں خدا کے تصور کے خیال سے کسی بھی سکھ کے تصورات کو بہتر انداز میں منطرہ میں بیان کیا جاتا ہے مول منطرہ سکھوں کے بنیادی عقائد کا مجموعہ اور اس کو ان کی مذہبی کتاب گرو گرن صاحب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے سری گرن صاحب کی جلد اول جیپو جی کا پہلا منطری توحید کی عقیدے پر دلالت کرتا ہے صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً پیدا کرنے والا ہے وہ خوف اور نفرت سے آری ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے وہ خود سے لافانی ہے وہ خود سے وجود رکھنے والا ہے عظیم اور رحیم ہے مذہب میں ایک خدا کے لیے وائے گرو ایک سچا خدا کے لبز بھی آتے ہیں سکھ مطمئے توحید کے پکے عقیدے کو جت لانے والا ایک اور منطر ہے جس میں گرو گوبن سنگھ جب جی فرماتے ہیں سکھوں کے ہاں گرو گوبن سنگھ کے جب جی کی وہی اہمیت ہے جو گرو نانک کے جیپو جی کی ہے کہ خدا ایک ہی ہے ستیہ ہے عظیم ہے داتا ہے اس کا کوئی چکر نہیں ہے کوئی نہیں کوئی خاکہ نصب نشان نہیں کوئی رنگ نہیں کوئی ذات اور سلسلہ کوئی طریقہ کسی بھی طرح اس کو بیان نہیں کر سکتا وہ غیر متحرک ہے بے خوف ہے روشن اس کی طاقت بے اندازہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے سکمت شدت سے توحید کا قائل ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے ایک بالا وبرتر خدا کے جمعہ براہ ہے اس کے باوجود ہر ایک میں سرائط یہ ہوئے ہیں عظلی و عبدی ہے خالق ہے اللہ تلالل ہے عداوت و نفرت سے پاک ہے محیط کا ہے اپنی مخلوق میں بھی اور اس سے معورہ بھی وہ ایک قوم یا ایک مذہب کا خدا نہیں ہے اس کی انتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک رشت جلنے والا یا صرف انصاف کرنے والا خدا نہیں بلکہ رحیم و کریم خدا ہے اس نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اسے اس کے گناہوں پر عذاب دے بلکہ اس لیے کہ وہ اس کائنات میں اپنے حقیقی مقصد کو حاصل کر لے وسی جغرافیائی رغبے پر پھیلے ہوئے چینیوں میں قصرت عبادی اور قصرت قبائل کے حساب سے تقریباً خدا کے حوالے سے تمام قسم کے نظریات پائے جاتے رہے تاہم قصیر نظریات کے حامل اہل چین، اہل مصر، بابل، ہندو، فارسی اور عرب کی طرز پر تصور خدا کے حوالے سے کوئی دعوتی پیغام دنیا کو نہ دے سکے اس کی بنادی وجہ یہ تھی کہ تاریخ علیہ سے چینی تحزید نے خدا کے حوالے سے بزات خود کوئی نظریات پیش نہیں کیا بلکہ اپنے تمام تر نظریات دوسری اقوام مثلاً بدمت، مجوسیت اسلام اور مسیح سے عقص کیا صرف جاپانی وہ واحد قومت جس نے چین سے کنفیوشس نظریات کا عقص کیا دین کی اہلیت چینی معاشرے میں روایتی فنون سے زیادہ نہیں تھی مجموعی طور پر چینیوں میں اروح پرستی کا رواج رہا ہے تاہم اروح میں بھی آباؤ اجداد پرستی صرف ایرس تھے چنانچہ ان اروح کو مختلف قدرتی مظاہر میں مشکل سمجھ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے جن میں سب سے اونچا مرتبہ آسمانوں کے دیفتہ شانگتی کا ہے اس کے بعد سورج دیفتہ کا مرتبہ ہے ابتدا میں اہل چین صرف شانگتی کی پرستش کرتے تھے لیکن بعد میں سیاسی حالات کی وجہ سے رفتہ رفتہ شانگتی گم ہو گیا اور لوگوں نے بادشاہ وقت کو شانگتی دیفتہ کا خلیفہ قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی ساتھ ساتھ بادشاہ کے حکامات کو مقدس آسمانی خوانین کے درجہ دے دیا گیا تاہم کنفیوشنس نے آ کر ایک بار پھر خاندان اور سلطنت کے تاروں کو سلجھا کر حالات کو قابو کر لیا شانگتی دو اناثر کا مجموعہ ہے ایک ین یعنی حالات سکون کا انصر اور دوسرا یونگ یعنی حرکت کا انصر سکون کا انصر برحقیقت راحت اور نعمت کی علامت تھی اور حرکت کا انصر بدبختی اور عذاب کی علامت سمجھی جاتی تھی اس کے بعد بارمی صدی اسوی میں مشہور فلسفر شوہی نے بدمت سے ملتا جلتا خدا کا تصور پیش کیا اور ایک ایسے دین کی طرف دعوت دی جس میں صرف ایک حقیقی معبود کے وجود کو تسلیم کیا گیا خدا کے حوالے سے جاپانیوں کو کوئی اپنا تصور نہیں تھا بلکہ اس کو ہم چینی سیناریو کا دہراؤ کہہ سکتے ہیں حد تک متاثر ہوئے چنانچہ وہ خدا کے حوالے سے کئی دیفتاؤں کے پرستش کے ساتھ ایک زبردست دیفتہ کے تفرید کے بھی قائل رہے چنانچہ وہ ایک ازاناجی نومیکو تو کو اللہ آزم خیال کرتے تھے شنٹوزم اپنے مفہوم کے ادوار سے دو چیزوں یعنی شنگ اور تاؤ سے محفوظ ہے شنگ کا مطلب مقدس اروح اور تاؤ وہ مذہب تھا جسے لاوزرے نے چین میں اتعارف کروایا چنانچہ جاپانیوں کے یہاں اروح کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے شنٹوزم میں انسان تہارت اور پاکیزگی کا مظہر ہے اس وجہ سے اس مذہب میں جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی صفائی کے لیے مقدس مقامات کی زیارت اور متعدد دیفتاؤں کی عبادت بھی لازمی ہمر ہے شنٹوزم میں اگرچہ دوسرے دیفتاؤں کے ہوتے ایک عظیم دیفتہ کا تصور موجود ہے تاہم ان کے نزدیک اس علی آزم کی عبادت ضروری نہیں کیونکہ وہ انسانی معاملات میں پڑتا ہی نہیں تاہم چونکہ بادشاہ ان کے نزدیک انسانی معاملات میں دقیل ہے اس وجہ سے اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی عبادت ضروری ہمر ہے دوسری جنگ عظیم تک اہل جاپان یوں بادشاہ پرستی پر قائم رہ لیکن دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد اہل جاپان کا بادشاہوں کے حوالے سے علویت کا عقیدہ متزلزل ہو گیا چنانچہ وطن پرستی کی طرف نجحان بڑھا ہے اسی طرح خدا کے حوالے سے اہل یونان کا عقیدہ کئی ایک مراحل سے گزرا پہلے پہلے خدا کے حوالے سے اہل یونان کریتی مذہب کے نظریے سے متاثر ہوئے جو در حقیقت ایک مکمل بد پرست مذہب تھا چنانچہ یونانیوں نے مختلف طبعی مظاہر یعنی جمادات، حیوانات اور پرندوں کو خدا کے طور پر تصمیم کیا دوسرے مرحلے میں اہل یونان نے ترقی کرتے ہوئے یہ تصور قائم کیا کہ دراصل خدا ایک طبعی قوت ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے احسن ترین اور کامی شکل میں ہو چنانچہ انہوں نے خدا کو ایک حسین و جمیل مشخص انسان کی شکل میں تصور کیا جو انتہائی خوبصورت بوشاک پہنتا ہے بات کے دوارے میں انہوں نے ایک عظیم دیفتہ کے تصور کو اپنا لیا اور اسے زیوس کا نام دیا یونانی اپنے خداوں کے حوالے سے اہل بابل کی طرح تشبیح قائل تھے چنانچہ انہوں نے اپنے خداوں کو تمام بشری صفات یعنی صورت آزا اور جوارے اور کھانے پینے وغیرہ کے ساتھ متصف کر دیا تاہم چونکہ ان کو ہمیشگی حاصل کی اور انسانی قوت سے بڑھ کر غیر معمولی امور بجا لاتے تھے اس حیثیت سے وہ انسانوں سے مختلف تھے یونانیوں کے پاس مقدس کتاب یہ شریعت نہیں تھی لہٰذا ان کے مذہبی تعلیمات عرف و عدات و مختلف فلوسفہ اور اقلا کے اقوال سے عبارت تھے تیسر مرلے میں اہل یونان رہبابیت کی طرف مائل ہو گئی یہ مرلہ نظبتاً تاریخی حوالے سے مبہم رہا غالباً یہ دور ارفیوس کی نظبت سے اور رفیہ کا دور کہلائیا جس کا مطلب رہبانیت کا دور ہے مذہبی لحظ سے اہل یونان کے آن چودھا مرلہ نہائیت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دور میں خدا نیز مظاہر کائنات کی تشریح کے حوالے سے یونانی فلسفہ اور فلسفیانہ نظریات نے سر اٹھایا چنانچہ فلسفے کی دوہری نقطہ نظر سے کائنات کی تمام احوادث کو زمانی کی طرف منصوب کیا گیا جہاں تک تکوینی امور کا تعلق ہے تو اس فلسفیانہ نقطہ نظر سے اتفاقی طور پر حرکت اور دوران کے نتیجے میں مادیہ ناصر کا باہم ارتباط یا اختراب تھا اور اس کی کوئی خاص علت نہیں تھی تاہم افلاتون کے فلسفے نے صرف ایک خدا کے وجود پر زور دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ دراصل کائنات کی ایک علت ہے جو عزیوز یعنی اللہ ہے اور مادہ پیزات میں ایک موررک کا موتاج ہے جس کی دلیل افلاتون کے ہاں کائنات کی عزمشان مربوط نظام تھا جس کا حدو اس اتفاقی طور پر ناممکن تھا افلاتون کے نزدیک اللہ تعالیٰ حرکت سے پاک ہے کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی شاہ حرکت سے پاک ہو تو اس میں تغیر کے امکانات نہیں ہوتے اور وہی چیز حقیقتاً کامل ازلی اور عبدی ہو سکتی ہے ارستو کا تصور خدا بھی افلاتون سے ملتا جلتا تھا ارستو کے نزدیک اللہ اس کائنات کے لیے اللہ تفعیل یا ثابتہ غیر متحرکہ ہے کیونکہ مقرر ایک چیز کو تغیر لازم ہوتا ہے چین کی طرح اہل روم بھی مذہبی ادوار سے بیرونی نظریات سے متاثر رہے اہل روم ابتدایاں مذہبی حوالے سے مختلف طوحات اور خرفات کے قائل تھے وقت ایسا آیا کہ اہل روم بھی اہل یونان کی طرح کائنات کے حوالے جعل جائل کے قائل ہو گئے تاہم کائنات کے نظام کو چلانے کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو کئی دیوتا مل کر چلاتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ یہ نظام مختلف سیاروں یعنی مشتری بردیق زہل اور اتارد وغیرہ کے زیر انتظام ہے البتہ رومیوں کے ہاں عبادت کے لیے مقصوص مقامات کے دیوتاوں کے مجسموں کا کوئی تصور نہیں تھا اور ان کے جملہ عبادات مثلا نجی محکنوں اور رسومات سبارت تھے جو گھروں کے اندر ہی بجا لاتے اور مقصوص چیزیں پکا کر اپنے معبودوں کی نظر کرتے خدا کے بارے میں ان کا تصور سے وطنہ تھا کہ طبع قوتوں میں سے ایک قوت ان کے زیر اثر سمجھی جاتی تھی جس میں لوگوں کو نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو مثلا آندی یا توفان بغیرہ بعد میں مختلف جنگی سرگرمی اور سیاسی روابط کی وجہ سے روم کے اندر خدا کے حوالے سے مشرقی تصورات نے جگہ بنا لی جیسا مصری اور بابلی نظریات نے رومیوں میں حیات الثانیہ کے تصور کو جنم دیا اس تصور میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ مردوں کی پرستش شروع کر دی تصور خدا کے حوالے سے جنم لینے والے اس قسم کے مختلف نظریات نے رومیوں کو مذہب علیہ سے بہت منتشر کر دیا اور اللہ کا مفہوم ان کے ہاں ایک بہت متنازع صورت اختیار کر گیا جس کی وجہ سے بعض اللہ دین اناثر نے بھی سر اٹھانا شروع کیا بعد میں قسطنطین کی مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دینے کی وجہ سے اس قسم کے نظریات نے کسی حد تک دم توڑ دیا مسیحیت میں خدا کا تصور کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہود عیسیٰ علیہ السلام کا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے اس امید پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک باتے سے پیسالار ہوگا جو ان کے نظریے کے مطابق یہودیت کا سبت بڑا نجات دہندہ ہوگا اور یہود کے دشمنوں کو سخت پسند سزا دے گا جنانچہ جب مسیح معود کے آنے میں دیر لگی تو وہ ناؤمیدی کے عالم میں روحانی اور تصوراتی مسیح کے قائل ہو گئے اس پیچیدہ فکری محول میں مسیح بن مریم مبوس ہوئے بے سب کے وقت مسیح علیہ السلام کی عمر تیس سال کی اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موجزات اور نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا مسیح علیہ السلام نے انہیں ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو ایک ازلی ہستی اور ہمیشہ رہنے والی مقدس ذات تھی ان کے افعال اور ارادوں کے حوالے سے انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے اس عظیم ہستی پر ایمان لانے کی غرص تجازت ہو وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں جب اس کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو صرف اس کے ارادے سے یہ سب کچھ ہو گیا جس کا انسان اس کائنات کی شکل میں مشاہدہ کر رہا ہے اور جو اس کے مشاہدے سے معاورہ ہے چنانچہ انجیل بطی میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ خدا ہمارا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی خود کو مسیح نہیں کہا بلکہ یہ نام ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان پر جسپا کر دیا اسی طرح آناجیل عرباب ان کی زندگی میں مدون نہ ہو سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً تین سو سال بعد ان کی تدبیر ہوئی یوں خدا کے حوالے سے عیسائی تصور ابتدان خالص توہید کی بنیاد پر قائم رہا تہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاوول نامی ایک ایسا شخص جس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے پولس رکھ دیا عیسائیت کا لمبردار بن گیا جو کٹر فریسی یہودی تھا جس نے نہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ان سے کچھ سننے کا موقع سے ملا تھا چنانچہ اس شخص نے عیسائیت کی تبلیغ جروع کر دی چونکہ اس شخص کو عیسائیت کے حوالے سے کافی معلومات حاصل تھی اور ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا چنانچہ انہوں نے یہود کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیت کے اندر بہت ساری یہودی تعلیمات آمیز جروع کر دی اور عیسیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ بنایا کہ وہ ایسی ہستی ہے جو نجات دہندہ ہے سردار ہے اور نجات اور خلاصی اس کے ہاتھ میں ہے وغیرہ وغیرہ چنانچہ پولیس کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں عیسائی دنیا میں خدا کے حوالے سے توریت کا پیش کردہ ویدانی نظریہ متلزلزل ہو گیا اور تین آقانین پر مشتمل تسلیسی ویدت میں تبدیل ہو گیا خدا کے حوالے سے تسلیس کا نظریہ دراصل پولیس کا قدرس یونان سے درامت کردہ تھا اس طرح کے منگرد نظریات پر پولیس نے جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ جن کو ابیون کہتے ہیں موہد شمار ہوتا ہے وہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو صرف خدا کا رسول سمجھتے ہیں اور علویت کے مقام کو ذاتِ عبدسِ الٰہی میں مناصر کرتے ہیں اتدائی صدیوں میں بہت سے ایسے خطوط لوگوں کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عیسائی کو دوسرے پیغمبروں کی طرح پیغمبر اور خدا کا واحد بتلا گیا تھا ان خطوط میں دو عجیب و غریب نکتے قابلے ذکر ہیں اول یہ کہ اکثر و بیشتر خطوط میں حضرت عیسائی کو خدا کا رسول اور نبی کو انبان سے پیش کیا گیا ہے اور خدا خالق یرب کے لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں توحید کے حامل طبقات کا دوبارہ سے احیاء شروع ہو گیا ہے تاریخ یحس سے عربوں میں متپرستی کا عمومی رواج ضرور قائم رہا تاہم اس متپرستی کے باوجود ان میں خدا کا واضح تصور موجود تھا چنانچہ وہ بتوں کو اللہ سے قربت کے حصول کی غرص سے پرستش کرتے تھے اسلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوا خدا کے حوالے سے ان نظریات کی تصیح کی جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی بیماریوں سے بھی عرب معاشرے کو پاک کیا جائے اس صورتحال کے بیش نظر اسلام کے فلسفہ توحید نے نہ صرف خدا کے حوالے سے انسان کے منتشر نظریات کی تصیح کی بلکہ اس کے علاوہ کئی اور فکری خرابیوں کو بھی درست کر دیا تصور خدا کے حوالے سے قرآن اور دوسری الہامی کتب کا فلسفہ ایک ہی ہے تہاں دوسری الہامی کتب میں تحریف کی وجہ سے انسانوں پر خدا کا ویدانی تصور ابحام میں چلا گیا تھا چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے اور طورت کے سفر تکوین میں بھی یہی بات واضح طور پر اس طرح منقول ہے سنو اے اسرائیل ہمارا رب صرف ایک ہی خدا ہے اسلام نے خدا کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سقم نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس تخلیقی عمل میں کوئی اس کا شریک نہیں اب اگر خدا کے حوالے سے تصور قائم ہو جائے تو اس میں شرک اور مشابہت کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی انسانوں کو ایک یگانہ مالک حقیقی کے لیے ایک ایسی مضبوط توہیوی بنیاد فرام کرتا ہے جس سے متعدد خداوں کے نظریات کی مکمل طور پر تردید ہو جاتی ہے اور یہی فلسفہ اللہ رب العزت کی ہستی کو انسانی وجود سے بالاتر مقام پر پائز کرتا ہے اسی طرح بسم اللہ رحمان الرحیم کے اندر اسی یگانہ ہستی کی صفت رحمانیت اور رحمیت جیسی حقیقی صفات کی طرف اشارہ ہے اللہ تبرکتالک تمام اور صاف قائم الزاتہ اور کسی بھی قسم کے تغییر و تبدل سے پا اسلام انسان کا خدا سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے اور خدا کا رسول سے رابطے کا ذریعہ پر آئراز ایک کامل وحی ہے اور یہ وحی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رہلت کر جانے کے بعد مکمل ہوا اسلامی نقطہ نظر سے خدا نے کسی زمانے میں جزدی روپ نہیں دھارا اور نہ ہی علویت میں کسی کو شریف بنایا چنانچہ قرآن نے بھرپور انداز میں اجت تجسیدی نظریے کی تردید کرتے ہوئے مسیح کی بشریت اور رسالت کو بازہ کیا ہے ابن سینہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات پر رقی ذات مرتبہ اور معلولیت کے ادبار سے مقدم ہے کائنات کا اللہ تعالیٰ سے متاخر ہونا اس وجہ سے محال ہے کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا یعنی پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تک پھر بنانے کا ارادہ کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کسی خسم کا تغیر محال ہے گویا تصور خدا کے حوالے سے اسلام کا نظریہ خالص توحید پر مشتمل ہے جس میں تعدد اور شراکت کا کسی خسم کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا قرآن پاک میں متدد جگہوں پر اللہ کو لفظ واحد کے ساتھ موصوف لائے گیا ہے اور ہر جگہ اس کے استعمال میں حصر اور تاقید کو بھی مند نظر رکھا گیا ہے جدید موقعین کا دعوی ہے کہ آج سے پچیس دیس ہزار سال قبل بھی جبکہ انسانوں میں پتھر کا دور اپنے آخری مراحل میں داخل پر رہا تھا انسانوں میں مذہب کا تصور موجود تھا اس دور میں انسان چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں یا غاروں میں رہتا اور پتھر اور ہڈیوں سے کچھ اہزار بنا لیتا کچھ شکار کر کے اور کچھ خوراک کو جمع کر کے گزارا کرتا اس ابتدائی دور میں بھی دنیا کے کئی مقامات پر غاروں میں ایسی تصویریں ملی ہیں جن سے اس دور میں انسانی ذہن کے مطالق کچھ نہ کچھ نتائج حق کیے جا سکتے ہیں اس دور میں بھی ایسے روحانی لوگوں کی موجودگی کے سکوت ملتے ہیں جو کہ خاص وجد کی کیفیت میں روحانی عالم سے رابطہ کر کے باقی انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے ہمارے انسانی دور کا آغاز تو چھ ہزار سال قبل ہوا لیکن مذہب کا تصور اس سے قبل بھی موجود تھا اس قدیم دور سے اب تک خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں نظریات اور مذہب کے تصورات انسانی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں اور قدیم زمانے سے ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے وجود کسی روحانی عالم اور حیات بعد الموت کا انکار کرتے رہے ہیں انہیں دہریہ کہا جاتا ہے اور ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں اور اگر ایسی کوئی ہستی موجود ہے تو اس کی نویت کیا ہے پھر ایک طبقہ ایسا ہے جس کا نظریہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق تو موجود ہے مگر اس خالق نے اتداء میں کچھ قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے اب اس ہستی کا اس کائنات پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے نہ یہ ہستی دعاوں کو سنتی ہے اور نہ ہی انسانوں کی رہنمائی کیلئے کو وحی اور الہام نازل کر دیئے مختلف لوگوں سے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تعرف ان کی اپنی عقل و سمجھ کے مطابق کرتے ہیں اور بعض مسلمان انہی نظریات اور افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعرف کو سمجھنے اور اس کے مطالق علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے مطالق تعرف کروانا ہے جسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے قرآن کو نازل خرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بامائنی بنایا اور آخرت میں کامیاب ہو اگر ہم قرآن مجید پر کھلے دل اور دماغ سے غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعرف حاصل ہو سکے گا جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی خالص بندگی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق رب کا لفظ لغت میں مالک مدبر مربی نگران کے لیے مستعمل ہے یہ لفظ بغیر اضافت کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص استعمال ہوتا ہے اور جب اسے کسی اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جیسے رب البید گھر کے مالک تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ربوبیت میں اکیلہ اور تنہا ہے ربوبیت میں اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے کتاب و سنت اور امت کے سلف سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہ بلدبالہ اور ہر چیز کے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا پھر عرش پر مستوی ہوا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں پھر بھی تم نصیت حاصل نہیں کرتے مولیدانہ نظریات رکھنے والے افراد چونکہ سائنس کے سوروں پر زیادہ اقین رکھتے ہیں جو بنیانی طور پر مادی چیزوں سے واسطہ رکھتے ہیں لہٰذا ایسے اشخاص کا خدا کے بارے میں تیسرا اہم اعتراض یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ایسے اعتراض کرتے وقت وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزوں کا وجود ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ صرف محسوس کر سکتے ہیں جیسا کہ احساس درد خوشی روح وغیرہ علاوہ آزی انسان کی طاقت بسارت محدود ہے وہ کائنات کی تمام اشیاء کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اگر ہماری آنکھیں سورج کی روشنی کے تیف کے سفید جس کے بغیر اس کے باقی عجزہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں باقی رنگوں کے عجزہ موجود نہیں ہیں اسی طرح اگر ہم کسی کھلی جگہ میں کسی خاص سمت کی جانب دیکھیں گے تو کچھ فاصلے کے بعد ہماری آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں مگر اس سے ہم یہ مطلب نہیں نکال سکتے ہیں کہ اس فاصلے کے بعد کسی چیز کا وجود نہیں ہے اس بحث سے ہم یہ نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ انسان کی محدود طاقت بسارت ایک لا محدود ذات یعنی خدا کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتی ہے ملدانہ سوچ میں عجیبے لوگوں کا اہم اعتراض یہ ہے کہ جیسے کائنات خود بخود ظہور پذیر ہوئی ہے ویسے ہی ایک دنیا خود بخود قتم ہو جائے گی لحظہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی سوال ہی قیدہ نہیں ہوتا یونان کے مشہور فلسفی سکرات کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر موت ہر چیز کا مکمل اختیام ہوتا تو پھر بدکار لوگوں کی موت سے اچھی سودے بازی ہوتی کیونکہ انہیں موت کے بعد اپنے برے عامال کے لیے جواب دے نہیں ہونا پڑتا مگر موت صرف جسم کو آتی ہے اور روح لافانی ہے اگر موت ہمارا کلی طور پر خاتمہ ہوتا تو پھر دنیا بھی زندگی بے معینی ہو کر رہ جائے گی کیونکہ ہر فرد اخلاقی اقدار کا لحاظ کیے بغیر اور اچھے برے میں تمیز کیے بغیر اپنی مرضی کا مالک بن کر اپنی زندگی گزارے گا اس طرح سے انسان اپنا خصوصی مقام اور اپنی شناک گھو کر قررہ عرض کے باقی ہیوانات کی طرح ایک ہیوان بن کر ان میں گھل مل جائے گا اس کے برقس موت کے بعد کی زندگی کا نظریہ ہمیں اخربی زندگی میں اپنے عمال کا جواب دے بنا کر ہمارے دنیاوی زندگی کو بامائنی اور بامقصد بناتی ہے جسمانی موت دراصل ہماری روح یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقلی ہے اگر سائنس ابھی تک موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تحقیق کر کہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ موت کے بعد کی زندگی ناممکن ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ابھی ترقی کے اس مقام پر نہیں پہنس سکی ہے کہ اس بارے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ممکن ہو جس طرح آج سے صدیوں پہلے کہ ناممکنات سائنس نے ممکنات میں تبدیل کر کہ خدا کی عظمت اور آیات کو ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دیا ہے اسی طرح شاید مستقبل میں سائنس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں واضح ثبوت فراہم کر سکے اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا جیسے ایک کے آگے کچھ نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے جنہیں کرنے کا اسے حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا دنیا کی ان آنکھوں اور قلوب کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا بخلوقات پر خالق کو قیاس کرنا درست نہیں ہے یہ قیاس محل فارق ہے اس لیے اس طرح کی چیزوں میں دماغ نہیں لگانا چاہیے بس اجمالی ایمان پر اکتفا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اسی نے سارے جہاں کو پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے پھر پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے اللہ نے یہاں تک کہ وہ شیطان یہ بھی سوال کر ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں اس طرح کا سوال آئے تو فوراں کہے آمنتو باللہ ورسولہو یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں حاصل یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات درحقیقت شیطانی بسمسے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے جب بھی ایسا خیال آئے فوراں آمنتو باللہ ورسولہو پڑھ لے آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ عالم افلاق جس حقیمانہ ومدبرانہ توازن سے مربوط ہے اس میں تھوڑی بھی اونس نیچ ہو جائے تو اس قررہ عرض پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقعہ نامکن ہو جائے کیونکہ ہم طبعی محول میں رہتے ہیں تو ہمارا طرز فکر بھی طبعی عامل سے منسلک ہوتا ہے اور ہماری سوچ بھی عموماً طبعی بنیادوں پر ہی استوار ہوتی ہے خدا کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ہمارا ذہن اس ذہنی ساخت میں رہتا ہے اور خدا کو بھی محض ایک طبعی نقطے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بنیادی غلط یہ ہے کہ ہم خدا کو بھی اس طبعی وجود پر مبنی بحول کا حصہ سمجھتے ہیں یہ غلط نقطہ نظر نہ صرف عوام بلکہ خواست یعنی مفکرین اور جدید سائنس دانوں کو بھی انہی پیمانوں پر سوچتے ہوئے کنفیوزن کے شکار کر رہا ہے خدا کے حوالے سے بحث منکرین اور یقین کرنے والوں میں سگیوں سے جاری ہے کائنارت و زندگی کی انتہائی پیچیدہ سائنس کو کس نے بنایا یہ سوال آپ کو ہر فورم پر جگمہ گاتا ملے گا اور اسی پر آ کر بحث ختم ہو جاتی ہے اسی ایون ہاکن لکھتے ہیں یہ پوستنا مناسبے کے کائنات کو کس نے بنایا لیکن اگر جواب خدا ہے تو یہ سوال مزید دوسرے سوال کی طرف جاتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا اس نقطہ نظر میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی حسنی ایسی ہے جسے تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ خدا ہے یہی وہ اہم موڑے جس سے منکرین کسی بھی بحث سے نکل کر اپنے نامکمل نظریہ پر ہی باتچیت کو مجبوری کردانتے ہیں جبکہ اسی نقطے کی وضاحت تو تشریح میں ہی سارے مسائل کے حل ہیں ڈیزائن کی بات کو ہی لیجئے کہ صرف کیکشہ میں تقریباً تین سو عرب ستارے ہیں اگر ان میں دس فیصد بھی سیارے ہوں تو تیس عرب سیارے مزید ہوئے کائنات میں ایسی سو عرب کیکشائیں ہیں اب ذرا اس سسٹم کا اندازہ لگائیں جو زندگی کی بے شمار شکلوں میں جاری اُساری ہیں یہ کھرب ہا کھرب طبعی اور غیر طبعی نظام ہائے کائنات کسی نظم کے بغیر کیسے ہیں جبکہ ہر ایک عصاق کی نظم پر ہے اور سب سے بڑی بات ان یقصہ نظاموں کا آفاقی ہونا ہے اگر ہم زندگی اور کائناتی نظام کا مطالعہ کریں تو ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کائناتی نظام زندگی محض ایک سوپر سائنس ہے اور اس میں موجود زندگی محض مختلف حیوانی روبوٹ ہیں جن کو اس ماحول میں رہنے کے لیے بنایا گیا ہے ان مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ ذہنت رکھتا ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں یہی عقل ہے جو سیرت انگیز علوم سے رب لیرس کائنات میں چھپی معلومات گھونٹی ہے اور قبعی اور غیر قبعی قوانین پر مبنی مختلف جہتوں کو آیا کرتی ہے ہم جو کچھ بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل وہ معلومات ہیں جن کو ہمارا ذہن حواظ کے ذریعے جذب کرتا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مسلم اور حنیر جنہوں نے اللہ کو پہچانا کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت بخشی ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے وہی مجھے موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی وحی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ میرا رب پیامت کے روز میرے گناہوں کو معاف کرے گا حقیقت یہی ہے کہ انسان جب تک اپنے خالق اور اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ اس کی عبادت کا تھوڑا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کی عظمت کو سمجھتا ہے تب ہی وہ اس کے آگے جھکتا ہے اپنے جذبات اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے اور اساری سعی وہ جہد اپنے رب کی خوشنودی اور عزا کے حصول میں سرف کرتا ہے خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بدتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو بھی جاننے لگتا ہے کہ اس دنیا کا فائدہ یا نقصان اصل نہیں ہے بلکہ حقیقی فائدہ اور نقصان تو آخرت کے ادبار سے ہیں حقیقی منزل تو آخرت ہے اسلام اور ایمان میں فرق یہی ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو مان لینے کا نام ہے اور ایمان اللہ تعالیٰ کی مان لینے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے محمد ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت بدن آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی کو ایک انگلی پر نمنات مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا اب میں ہی باش چاہوں آپ اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی دارے نمائی ہو گئیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور انہوں نے کماحقہ اللہ کی قدر نہیں کی قیامت بدن ساری زمین اس کی مٹی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ با سند روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کرسی کے ساتھ سات آسمانوں کو یوں نزبت ہے جیسے سات درہم کسی ڈھال میں رکھے ہوں اور ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اس دنہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا چھلہ کسی وسیع علیہ میدان میں رکھا ہو ابن مسور رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کے مسافت ہے اور ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کے مسافت ہے اس طرح ساتویں آسمان اور پرسی کے درمیان پرسی اور پانی کے درمیان بھی پانچ پانچ سو سال کے مسافت ہے پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یاد رکھو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے کوشیدہ نہیں اب ذرا اللہ رب العزت کی صفات میں غور و تدبر تو کریں کہ وہ کس قدر غلبہ و قدرت رکھنے والا ہے حقیم و دانہ صفات جلال سے متصف اور عرش پر مستوی ہے اس وزیع و عریض کائنات میں اس کی فرما روائی ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی بے بہا نعمتوں اور خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مسائب و علام کال دیتا ہے انام و فضل کا مولا و والی ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آسمانوں میں بھی اسی کے قدرت کاملہ کار فرما ہے فرشتے بھی اس کی بندگی میں مصروف اسی کی طرف جھکتے اور متوجہ ہوتے ہیں اے انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اس قدر جلیل و رزیم و شان بادشاہ حقیقی تجھ حقیر و وزی سے مخاطب ہو کر تجھے اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اگر تجھے کچھ شعور ہو تو تیرہ شرف اسی میں ہے وہ تجھے اپنی عطاعت و فرما برداری کا حکم دے رہا ہے اپنی عطاعت و فرما برداری کے لیے بے غرار اور اس کی محبوب چیزوں کے ذریعے سے اس کے تقورب کے لیے بے چین ہوگا تو اس کے کلام کی اکتلاوت کرے گا تو تجھے یوں محسوس ہوگا جیسے تو اس سے مخاطب ہے وہ تجھے حکم بھی کر رہا ہے اور کچھ چیزوں سے منع بھی کر رہا ہے تب تیرے دل میں اس علی خدر ازاد کی توقیر اور تازیم کچھ اور ہی ہوگی لہٰذا دل میں ایمان اور رب العزت کی تازیم راسق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عرض و سما میں موجود اس کی خدرت کا جائب میں غور و فکر کرے کیونکہ یہ اس کا حکم ہے وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپن رب و قادر مطلق مانتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہی اکیلا معبود برحق ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا اقرار و تزدیق و یقین رکھتی ہے اور زمان حال سے اس کی گواہی دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شخص ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مولت عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسانی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں خداوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے رہے اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو اور کیسے اس چیز پر ثبوت کا مطالبہ کیا جائے جو ہر چیز کے وجود کا ثبوت ہے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو بھی اس کا فضل و انام ہے آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ساری کائنات کو فطری طور پر پروندگار عالم پر ایمان رکھنے والا پیدا کیا گیا ہے اس فطرت سے وہی شخص روگردانی کرتا ہے جس کے دل و نماک کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا ہو اور فطرت و طبیعت کے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا ثبوت ہونے پر سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے لیکن والدین اس بچے کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسا کہ جانور صحیح سالم جانور ہی کو جنم دیتا ہے کیا تم لوگ ان جانوروں میں کوئی نشانی علامت دیکھتے ہو یہ وہ نام ہے جو فطرت میں منقوش ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لئے فطرت سے زیادہ کوئی اور بڑے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی ہر مخلوق اپنی فطرت میں ویدانیت کے اقرار کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آپ یکسو ہو کر اپنا مو دین کی طرف متوجہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے بانائے کو بدلنا نہیں گئی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے وجود کے چند ایسے بڑے و مضبوط عقلی دلائل و ثبوت بھی ہیں جن کا صرف کوئی ہٹ دھرم ہی انکار کر سکتا ہے چند عقلی ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہر مخلوق کے لئے ایک خالق پیدا کرنے والی ذات کی ضرورت ہے اس لئے کہ ماضی اور مستقبل میں آنے والی ساری کائنات کے لئے کسی ایسے خالق کہونا ضروری ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہو کیونکہ کائنات کی کسی بھی مخلوق کا خود بخود یا اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا ناممکن ہے ایسا اس لئے محال ہے کہ کوئی مخلوق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا ہے اور اس لئے بھی کہ مخلوق اپنے وجود میں آنے اس پہلے ایک معدوم چیز تھی اور جو چیز کبھی معدوم رہی ہو وہ بعد میں کبھی خالق کیسے ہو سکتی ہے اس لئے بھی کہ ہر فنہ ہونے والی چیز کے لئے کسی فنہ کرنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے اور اس لئے بھی کہ کائنات کا یہ انوکھا نظام اس میں پائی جانے والی چیزوں میں یہ ہم آہنگی ازباب و مسببات کے درمیان یہ بے مثال ربط اور کائنات کی چیزوں کا آپسی تعلق اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ اس کائنات کا وجود یوں ہی اتفاقا ہو گیا ہو جنانچہ ہر مخلوق کے لئے ایک خالق ہے اور جب یہ ناممکن ہے کہ یہ مخلوق خود اپنے آپ کو وجود بخشے یہ اتفاقی طور پر اس کا وجود ہو گیا ہو تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ اس کائنات کا وجود بخشنے والی کوئی ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اللہ تعالیٰ نے اسی اقلی ثبوت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں اور نہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے تو پھر یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی لئے جب حضرت جمعیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورة تور پڑھتے ہوئے سنا اور جواب اس آیت پر پہنچے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں اس وحضرت جمعیر مشرک تھے تو آپ نے کہا میرا دل اڑھنے لگا اس لئے کہ آسمان اور زمین میں غور فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالد پروردگار ہے اور اس بات پر یقین پیدا کرتا ہے کہ وہی رب ہے دیہات کے ایک شخص نے یہ پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تو اس نے جواب دیا کہ پاؤں کے نشان راہرو کے گزرنے کی دلیل ہے اور اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے لیے شناکت ہے تو یہ برجوں والا آسمان یہ پھیلی بھی زمین اور یہ موجے مارنے والے سمندر کیا سننے اور دیکھنے کی قامل خدرت اکنے والی ذات کے وجود کی دلیل نہیں ہے اللہ ایک ہے اور تقریباً تمام مذاہد کے پیروکار ایک ہی ذات کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا نظریہ مختلف ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجئے گا بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ